السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر سولہ بر الوالدینی یا پھر بر الوالدینی آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں دونوں کا میں فرق بتا دیتا ہوں آپ کو برن بولتے ہیں نیکی کو لن تنار البر حتی تنفقو برن بولتے ہیں فرما بردار نیک لڑکا جو ہوتا ہے فرما بردار جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بررن تو بر الوالدین والدین کا فرما بردار یعنی اس کی سٹوری سنے جاری ایک آدمی کی جو والدین کا فرما بردار تھا یا بر الوالدین والدین کی ساتھ کے ساتھ نیکی یعنی والدین کے ساتھ ایک شخص نے کیسی نیکی کی تھی اس کا تذکرہ ہے کانا رجلن لہو ابوانی کبیرانی کے ایک آدمی تھا کانا رجلن ایک آدمی تھا لہو ابوانی لہو اس کے ابوانی والدین تھے کبیرانی بوڑے ابوان مطلب والدین کبیران مطلب بڑے بوڑے اس کے بوڑے والدین تھے وہ اولادن صغارن اور چھوٹے بچے تھے دیکھیں یہ سب محصوف صفت ہے ابوانی کبیرانی بھی یہ تصنیہ ہے اور اولادن صغارن یہ جمع ہے اولادن محصوف صغارن صفت جمع جمع مذکر مذکر اور اسی طرح نکرہ نکرہ سب اس میں میچنگ ہو رہی ہے محصوف صغارن میں اور چھوٹے بچے تھے وَقَانَ بَرْرًا بِالْوَالِدَيْن اور وہ آدمی تھا وَقَانَ اور وہ آدمی تھا بررن نیک فرما بردار بِالْوَالِدَيْنی والدین کا والدین کے ساتھ وہ بڑا نیکی کا سلوک کرتا تھا اچھا سلوک کرتا تھا یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں شفیقاً عَلِ الْأَوْلَادِ بچوں پر شفقت کرنے والا تھا شفیقاً شفقت کرنے والا عَلَ الْأَوْلَادِ بچوں پر وَقَانَ يَذْحَبُ كُلَّ يَوْمٍ اور وہ ڈیلی جاتا تھا کانَ يَذْحُبُ دے کی فعل مزارے پر کانا آیا ہے تو ترجمہ کر رہے ہیں جاتا تھا کلَّ يَوْمٍ روزانہ ڈیلی فِي الصَّبَاحِ صُبَاحِ صُبَاح میں اور سے بکریاں وغیرہ چرنے جاتی ہیں جہاں پر گھاس ہی گھاس ہوتا ہے گھاس فوس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں چراغاہ ٹھیک ہے مرعا چراغاہ کھیت ایک تو کھیت ہوتا ہے لیکن جو خاص چرنے کی جگہ ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں مرعا اسی کو بولتے ہیں چراغاہ اردو زبان میں اور وہ روزانہ جاتا تھا صبح میں چراغاہ کی جانب وَيَرْعَا ٹھیک ہے رَعَا يَرْعَا مطلب چرانا بکری وغیرہ لے کر جانا اور وہ چراتا تھا چراتا تھا نہیں بلکہ چے پر زبر کے ساتھ اور وہ چراتا تھا الماشیتا پشووں کو معاشیہ بولتے ہیں جو پشو ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں چرنے والے ٹھیک ہے جو گھرے لو جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں الماشیہ پشووں کو اور وہ چراتا تھا پشووں کو وَيَرْجِعُ بِهَا جانوروں کو وَيَرْجِعُ بِهَا اور ان کو لے کر لوٹتا تھا اس کا اردو میں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں مویشی بھی کر سکتے ہیں معاشیہ کے ترجمہ مویشی اور وہ مویشیوں کو چراتا تھا اور ان کو لے کر لوٹتا تھا دیکھیں خالی رجع ارجع لوٹنا لیکن جب رجع اب باقی ساتھ آجائے گا تو کسی چیز کو لے کر لوٹنا اور وہ ان کو لے کر لوٹتا تھا فِي الْعِشَائِ رات کے ٹائم عیشہ عیشہ بھی امرہ مشہور ہے کہ عیشہ اور عیشہ ایک خاص وقت ہوتا ہے رات کا ٹھیک ہے رات میں لوٹتا تھا وہ فَيَحْلِبُهَا پھر وہ کیا کرتا تھا تو حَلَبَ يَحْلِبُ مطلب دودھ نکالنا دودھ دہنا ٹھیک ہے تو وہ دودھ نکالتا تھا ہا ان مویشیوں کا معاشیہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے ہا کی ان مویشیوں کا ان پشوں کا وہ دودھ نکالتا تھا وَيَسْقِ اور پلاتا تھا سَقَا يَسْقِ پلانا اور وہ پلاتا تھا وَالِدَيْهِ اپنے والدین کو وَأَوْلَادَهُ اور اپنے بچوں کو السِّغَارَ چھوٹے اور اپنے چھوٹے بچوں کو پلاتا تھا ٹھیک ہے وَقَانَ أَبَوَاهُ وَأَوْلَادُهُ السِّغَارُ اور اس کے والدین ابَوَاهُ اس کے والدین آدمی کے وَأَوْلَادُهُ السِّغَارُ اور اس کے چھوٹے بچے اولاد بچے السِّغَارُ چھوٹے اور اس کے والدین اور اس کے چھوٹے بچے يَنتَزِرُونَ انتظار کرتے تھے دیکھیں کانا ہے شروع میں اقدم انتظار کرتے تھے قُدُومَهُ قُدُوم بولتے ہیں آنا قَدِمَ يَقْدَمُ قُدُومًا قُدُوم یہ کیا ہے مزدر ہے آنا اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے نہیں سوتے تھے ناما یا نامو سونا اور اس سوتے بھی نہیں تھے حَتَّى يَحْزُرَ الرَّجُلُ یہاں تک کہ وہ آدمی آجائے یعنی والدین اپنے بیٹے کا انتظار کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کا انتظار کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں تک کہ آجائے حَزَرَ يَحْزُرُ حَازِرُ ہو جائے آجائے الرَّجُلُ آدمی یہاں تک کہ آدمی آجائے وَيَسْقِهِمْ اور پِلَا دَي سَقَا يَسْقِي پِلَانَا ہِمْ ان کو ٹھیک ہے یہاں پر زیر ہوگا یہ پیش یہاں پر غلط ہے وَيَسْقِهِمْ اور ان کو پِلَا دَي اللَّبَنَ دُودھ ٹھیک ہے لبن بولتے ہیں دودھ لیکن سعودی وغیرہ میں لبن جو ہے دودھ کو نہیں بولتے ہیں وہاں پر حلیب کا وڈیوز ہوتا ہے حلیب دودھ ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر یہ اور ویسے کتابوں میں لبن جو ہے دودھ کے معنی میں چلتا ہے اور ان کو دودھ پِلَا دے مَرْتَن زَحْبَ الرَّجُلُ بِلْمَاشِيَتِ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مَرْتَن ایک بار کی بات ہے کہ زَحْبَ الرَّجُلُ آدمی گیا اب خالی زَحْبَ آئے تو جانے کا ترجمہ لیکن باقے ساتھ آ جائے تو کسی چیز کو لے کر جانے کا ترجمہ ہو جائے گا کہ آدمی لے کر گیا مویشیوں کو بِلْمَاشِيَا مویشیوں کو جانوروں کو پشووں کو کہاں پہ چراغاہ کی جانب چراغاہ کی جانب ان کو لے کر گیا فَبَعُدَ فَتُو چنانچہ بَعُدَ دور نکل جانا چنانچہ وہ دور نکل گیا وہ دور ہو گیا فِي طَلَبِ الشَّجَرِ ٹھیک ہے درخت کی تلاش میں طلب مطلب تلاش الشجر مطلب درخت یعنی درخت کی تلاش میں بھئی درخت کی تلاش میں کیوں کیونکہ وہ درخت سے اس کو پتے لینے تھے اور اپنے مویشیوں کو اس کو کھلانے تھے بکری وغیرہ عام طور سے پتے ہی کھاتی ہے تو درخت کی تلاش میں وہ دور نکل گیا وَالْعَلَفِ اور چارے کی تلاش میں علف بولتے ہیں جو کھانا ہوتا ہے جانوروں کا چارہ جس کو بولتے ہیں علف اور چارے کی تلاش میں فَتَأَخَّرَ تو وہ لیٹ ہو گیا تَأَخَّرَ یا تَأَخَّرُ مطلب لیٹ ہو جانا تاخیر ہو جانا تاخیر اسی سے بنائے ٹھیک ہے فَتَأَخَّرَ تو وہ لیٹ ہو گیا ذَلِكَ الْيَوْمَ اس دن تو اس دن وہ لیٹ ہو گیا فَرَجَا الْعَلْبَيْتِ تو پھر وہ گھر لوٹا ظاہر اس بات ہے گھر تو لوٹنا ہی تھا اب دور چلا گیا تھا تو اس کو دیر ہو گئی تھی فَرَجَا تو وہ لوٹا اِلْعَلْبَيْتِ گھر وَقَدْ زَحَبَا اس حال میں کے ٹھیک ہے یعنی کس وقت لوٹا جبکہ واؤ کا ترجمہ کریں گے ہم جبکہ جبکہ قَدْ زَحَبَا جا چکی تھی قَسِيرٌ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے بہت سے حصے رات میں سے بہت سا حصہ جا چکا تھا یعنی ایک تو رات سٹارٹ ہوئی تھی لیکن نہیں رات کا اکثر حصہ جا چکا تھا کسیرون کا ترجمہ ہم کریں گے بہت سا حصہ میں نے لیل رات کا حصہ زَحَبَا جا چکا تھا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں سے ہمیں درائے رکھتے ہیں انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو حل کراؤں گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ